بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وفا یعنی دین اسلام میں جن بہترین اوصاف کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور تاقید و تلقین کی گئی ہے انہی بہترین اوصاف میں سے اور عمدہ ترین اخلاق میں سے یہ ایک وصف ہے یہ بہترین صفت ہے اور یہ بہترین اخلاق ہے کہ جس کا نام ہے وفا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وعدے کو تم پورا کیا کرو وعدے کو وفا کیا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی جب کسی کے ساتھ انسان نے کوئی وعدہ کر لیا ہو اب قیامت کے دن وہاں اللہ کے سامنے اس بارے میں سوال کیا جائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وفا کا لفظ ہے اس کے معنی بہت عام ہیں اور بہت زیادہ وسیع ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو تو اسے وفا کرنا پورا کرنا اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو کوئی عہد و پیمہ کیا ہو پھر اس کی پابندی کرنا ہمیشہ اور یہ کہ عہد شکنی نہ کرنا اور اسی طرح اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو تو اس کے احسان کی قدر کرنا اور یہ کہ اس کے احسان کو پہچاننا اور یہ کہ احسان کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ تمام چیزیں وفا کے معنی و مفہوم میں شامل ہیں کہ جس کی ہمیں دین اسلام میں نہائیت تاقید کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے فرمائے قرآن کریم میں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ کے نام پر تم نے کسی کے ساتھ اگر کوئی عہد و پیمہ کر رکھا ہو تو ضرور اسے وفا کرو اسے پورا کرو اللہ کی طرف سے تمہیں اس بات کی وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو کہ وعدہ یا عہد و پیمہ یا معاہدہ اگر کسی سے کر لیا تو اس کی پابندی تو بہرحال ضروری ہے لیکن بطور خاص اگر اللہ کا نام لے کر کوئی عہد و پیمہ کیا گیا ہو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ عہد کر رہا ہوں یہ معاہدہ کر رہا ہوں یہ وعدہ کر رہا ہوں تو پھر اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گی اور فرمایا قرآن کریم میں ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ عزراً عظیماً جس کسی نے اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو پھر وہ اسے ہمیشہ پورا کرتا رہے وفا کرتا رہے تو یقیناً اللہ اسے بڑے عظیم عجر و ثواب سے نوازے گا تو بڑے عجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے اس انسان کو کہ جس نے اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے ساتھ اللہ کے نام پر کوئی معاہدہ کر لیا ہو پھر زندگی بھر آخری ساز تک اس معاہدے کو وہ نبھاتا چلا گیا ہو اور فرمایا قرآن کریم میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں کوئی عہد و پہمہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی پابندی کیا کرتے ہیں اسے ہمیشہ وفا کیا کرتے ہیں یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں اہلِ ایمان کی متعدد اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اہلِ ایمان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں تو انہی اوصافِ حمیدہ میں سے ایک اچھی وصف یہ بھی بیان کی گئی اہلِ ایمان کی کہ وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وفا کیا کرتے ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے اہم ترین وعدہ وہ ہے جو کہ انسان نے اللہ کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کر رکھا ہے اور وہ وعدہ اللہ کے ساتھ وہ عہد و پہمہ اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ یا اللہ میں کبھی زندگی بھر تیرے سوا اور کسی کے عبادت نہیں کروں گا آخری سانس تک یا اللہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا تو یہ اہم ترین وعدہ ہے جو کہ انسان نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خلق تنی و انا عبدک تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں و انا علی عہدک و وعدک مستطعت اور میں نے تیرے ساتھ یا اللہ جو وعدہ کر رکھا ہے اور جو عہد و پیمہ کر رکھا ہے تو میں جس قدر میری طاقت میں ہے میرے بس میں ہے تو میں اس عہد و پیمہ پر قائم و دائم ہوں یا اللہ جو کہ میں نے تیرے ساتھ کر رکھا ہے یوں انسان کو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشی رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں اپنے دماغ میں تازہ کرتے رہنا چاہیے اس بات کو کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمہ ہے اللہ کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور زندگی کی آخری سانس تک اس وعدے کی پابندی ضروری ہے اور وہ وعدہ یہی ہے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے زندگی کی نعمت سے نوازا تو میں زندگی کے آخری لمحے تک صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک عہد و پیمہ ہے اور وہ وعدہ یہ ہے وہ عہد و پیمہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات مبارکہ پر گامزن رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات انہیں اپنانے میں ہی ہمارے لئے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے اور اس وعدے کی پابندی اور وفا ضروری ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ہر انسان پر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے لہذا والدین کے ساتھ بھی ہمارا عہد و پیما ہے ہمارا یہ وعدہ ہے زبان سے ہم اس عہد و پیما اور اس وعدے کا اقرار و اظہار کریں یا نہ کریں لیکن اللہ نے ہمیں اپنے ماباب کے ساتھ اس معاہدے کی زنجیر میں جوڑ دیا ہے باندھ رکھا ہے کیونکہ اللہ نے خود یہ فیصلہ اور یہ حکم ہمیشہ کے لئے صادر فرما رکھا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کبھی کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور یہ کہ تم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہو گے کہ اللہ نے پیدا کیا زندگی کی نعمت سے نوازا لہذا عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی لیکن اس پیدائش کے لئے اور دنیا میں آنے کے لئے اللہ نے انسان کے لئے وسیلہ اور ظاہری ذریعہ بنایا اس کے مہباب کو لہذا اللہ کی عبادت کے حکم کے ساتھ فوراً اس حکم کو ملا کر بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو گے اما یبلغن عندکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریما اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا پہ کو پہنچ گیا ہو اب تم اس کے سامنے اوف بھی نہ کہنا اور کبھی تلخی کے ساتھ سخت لہجے میں مہباب سے بات نہ کرنا بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کیا کرنا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے ہمارے لئے یہ حکم ہے ہمیں قبول ہو یا نہ ہو ہم کون ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں اس عہد و پیمہ میں اور اس معاہدے کی زنجیر میں بان دیا ہمارا یہ معاہدہ ہمارے مہباب کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس معاہدے میں بان دیا ہے لہذا اس وعدے کو وفا کرتے رہنا پورا کرتے رہنا ہر انسان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی طرح وفا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس میں جو خرید و فروخت سے متعلق جو معاہدے کیے جاتے ہیں تو ان کی پابندی کی جائے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہا لذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو تم آپ اس میں جو مختلف قسم کے عقد یعنی عہد و پیمہ کیا کرتے ہو تو انہیں وفا کیا کرو ان کی پابندی کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم مسلمانوں کے لئے باہمی جو شرائط ہیں ان کی پابندی ضروری ہے یعنی اگر دو مسلمان ہونے آپ اس میں کوئی شرط مقرر کر لی کہ دیکھو میں ایسا کروں گا تمہارے ساتھ مثلا اچھا سلوک یا مثلا تم روزانہ اتنے گھنٹے اگر میرے پاس یہ کام کرو گے تو میں اتنی عزرت تمہیں دوں گا شرط یہ ہے کہ تم اتنے گھنٹے کام کرو یوں جو شرط آپ اس میں طے کر لی گئی ہو تو پھر اس کی وفا ضروری ہے اسی طرح ایک اہم ترین عہد و پیما اور معاہدہ اور وعدہ وہ ہے جو کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ہے کہ اس کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے وعدہ کو وفا کرنا زندگی کی آخری سانس تک بے وفائی سے بچتے رہنا اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہنا شوہر کو بیوی کے لیے کہ اس کے بچوں کی ماں ہے اور بیوی کو شوہر کے لیے کہ اس کے بچوں کا باپ ہے اور اگر بچوں کا معاملہ نابی ہو کوئی بے اولاد ہے مثلا تو بہر حال یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت مقدس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھ کر قرآن کریم کی مقدس آیات پڑھ کر میاں بیوی کو اس مقدس رشتے میں پرویا گیا ہے جوڑا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ اس میں زوجین یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دونوں نے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو حلال قرار دیا ہے کہ آٹھ سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے لیکن اس رشتے میں پرونے کے بعد اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے کیوں اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھ کر یعنی شوہر نے یہ بیوی حاصل کی ہے اللہ کے نام پر یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہیں راستے سے نہیں اٹھا لیں اور یہ کہ بیوی کو جو شوہر ملا ہے کہیں راستے سے کوئی گری پڑی چیز یہ اس نے نہیں اٹھا لی بلکہ اللہ کے نام پر یہ میاں بیوی انہوں نے ایک دوسرے کو یوں جو رشتہ ہے تو رشتے کی بنیاد اللہ کے نام پر قائم کی گئی ہے اور ایک دوسرے کو حلال جو قرار دیا گیا ہے تو یہ اللہ کے نام پر تمام معاملت ہے پایا ہے لہذا آپ اس میں یہ وعدہ وفا کا وعدہ تو اسے پورا کرنا زندگی کی آخری سانس تک خلوص نیت اور سچے دل کے ساتھ یہ انتہائی ضروری و لازمی ہے اسی طرح اگر کسی نے کسی اسے قرض لیا ہو کچھ رقم ادھار لیے تو اب اس کی وفا یعنی قرض کو پورا کرنا ادھار کو لوٹانا یہ انتہائی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یورید اداءہا اداللہ عنہ ومن اخذ یورید اطلافہا اطلافہ اللہ جس کسی نے کسی سے کچھ مال یا روپیہ پیسہ بطور قرض لیا ہو اور دل میں سچی نیت یہ ہو کہ میں ضرور واپس کروں گا میں لوٹاؤں گا مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ ادھار لیا ہے اور میں واپس کروں گا نیت سچی ہے اب اللہ کی طرف سے اس کے لیے ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال رہے گی کہ اس کی نیت سچی ہے یہ واقعی لوٹانا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ یہ واقعی اس کی رقم لوٹانے کے قابل ہو سکے گا لیکن اگر دل میں یہ نیت چھپا رکھی رکھی ہے کہ میں تو کھا جاؤں گا کہتا ہے کہ مجھے سخت ضرورت سے اتنی رقم دے دیجئے اور یہ کہ اللہ کی قسم میں تو اگلے ہی مہینے تنخواہ ملتے ہی آپ کو واپس لوٹا دوں گا لیکن دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا لوٹانا ہی ہے تو پھر دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت ہی کیا ہے بہت سے لوگ ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں تو فرمایا کہ جس نے دوسرے سے ادھار لیا اس نیت سے کہ میں اسے ہڑپ کر جاؤں گا اور میں اس کی رقم کو کھا جاؤں گا بربیت کر ڈالوں گا اتلفہ اللہ تو اللہ خود اسے بربیت کر ڈالے گا تو جو کوئی بھی جس کسی سے اگر کچھ رقم یا مال کسی بھی شکل میں ادھار لیتا ہو تو پھر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اسے اس بارے میں بھی وفا کا مکمل ثبوت دینا چاہیے اور یہ کہ اگر اس نے وہ رقم واپس نہ کی اور دل میں یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ بس ختم ہو گیا معاملہ تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا جس طرح اس نے اس کی رقم کو برباد کیا ہے نقصان پہنچایا ہے تو پھر اللہ اسے بھی برباد ہی کر ڈالے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی